ابھی ہمارے درمیان اسد مصطفی صاحب ہیں جن کا تعلق جنگ سے ہے اور وہ لاہور میں سینٹر فار لینگویج انجنیرن ایک ادارہ ہے اس میں بطور سینئر ریسرچ آفیسر کام کر رہے ہیں انہوں نے ان کی مادری زبان تو پنجابی ہے لیکن انہوں نے چند سال پہلے پشتوں کے پروجیکٹ پر کام کیا تھا تو آج کی اس محفل کا حسن بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبانوں کو عزت دیں گے ایک دوسرے کی زبانوں کے اوپر کام کریں گے ساری زبانیں جو ہیں ہماری سانجی ہیں تو میں اسد مصطفی صاحب کو کہ وہ اردو کے لیکچرار کی ہیں سیالکھوٹ کے گورنمنٹ کالج میں وہ آئیں اور پشتوں کی املانگاری کے بارے میں جو پروجیکٹ انہوں نے کیا تھا اور اس کے تجربات بیان کریں اسد مصطفی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے وہ بڑا نیربان نہائے پہنگ والا ہے میں اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے جہاں آنے کا پسمندر بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے فیس بک پہ انام صاحب کی وال پہ سوات کی وادی سوات کی زبانوں اور ثقافت کی کا عظم جو ہے جب یہ ٹائٹن دیکھا تو مجھے پہلا گمانگی آیا کہ شاید یہ اس طرح بات میں ہو رہی ہوگی کانفرنس ممکن ہے لاہور میں ہو یا شاید کسی بڑے شہر میں پشاور میں یا کہیں اور کیونکہ اس طرح کی کانفرنسوں میں ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو ان چھوٹی زبانوں کو موضوع بنا کر اپنے لئے کچھ مفاد آسل کرتی ہیں لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ سوات کی زبانوں پر بات سوات نہیں ہو رہی ہے تو کچھ اپنی مصروفیات تھی ہمارے کچھ الیکشن پر چل رہے تھے تو میں نے کوئی کوشش کر کے خصوصاً اشتیاف کے ساتھ کہ میں وہاں جاؤں جہاں کے لوگوں کی یہ زبان ہے وہ اس سے متعلق کیا دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اب جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہ کیمانی کام کی نویت کچھ ایسی ہے کہ زبان سے متعلق مختلف کانفرنسوں میں جانا بھی ہوتا ہے ہم نے کچھ کانفرنس سے کروائی بھی اس طرح کی ہاؤس کل کانفرنس میں نے پہلی رفعہ دیکھی ہے اور اس طرح کا اعلان بھی پہلی رفعہ سنائے کہ نئے آنے والے مہمانوں کے لئے جزا خالی جردی جائے کیونکہ ایک طرح خالی گلسی ہے تو مختلف کانفرنسوں میں ہم دیکھتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کہ اس طرح حال بھرا ہو یہ آپ سب مقامی لوگوں کی اپنی زبان سے محبت کا اور اس کے ساتھ لگاؤ کا ایک ثبوت ہے میں وہ تمام لوگ جو اس کانفرنس کی آگنیزم کمیٹی میں شامل ہیں میں ان سب کو تہہ دل سے مبارت باتی دیتا ہوں ان کا ممنون بھی ہوں انہوں نے جو پہلا قدم اٹھایا ہے بہت خصورت ہے اور بہت خرص سمت میں اٹھایا ہے اور میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے اور یہ زبانیں جیسے شاہن صاحب نے کہا یہ تمام زبانیں جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کی آیات ہیں یہ مختلف ثقافتوں کے چہرے ہیں اور یہ چہرے میں اسی طرح نکھرتے رہیں سورتے رہیں ہم سب بطور انسان بطور پاکستانی زبانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ زبانیں اسی طرح خوبصورت ہوتی سیتی سورتی ہم سب کو اچھی لگیں گی اب اگری بات پشتو پراجیکٹ کے حوالے سے ہے سلسلہ تو کیوں ہوا کہ فرانس کی ایک کمپنی تھی یہ مائی پیچھیں کیوں کہ فرانس کی ایک کمپنی تھی جو آڈیو اور بعض اوقات ویڈیو اور ٹیسٹ کالپس جو ہے وہ مختلف زبانوں کے لیے بنا دی تھی اب انہوں نے پشتو پہ کچھ سو گھنٹے تھے ان کے بعد ایچ کے اس کو ٹرانسکائب کروانا تھا اس کو ٹائٹ کروانا تھا وہ پہلے گھومتے رہے شاید پشتو اکیڈو والوں کے پاس گئے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ حراروں سے رابطہ کیا تو آخری میں وہ ہم لوگوں کے پاس آئے کیونکہ اسی پیٹن پہ ہم اردو بے آل لیڈی کام کر چکے تھے ہمارے پاس وہ سارے کمپنیوٹیشنل موڈل بنے ہو گئے تھے سرمت صاحب نے میرے اور انعام صاحب کے حوالے کیا پشتو پراجیکٹ تو ہماری آفس میں جو پہلی گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ انعام صاحب میری مادری زبان پنجابی ہے آپ کی مادری زبان طربالی ہے اور ہم یہ پشتو کو کیسے نبٹا بائیں گے تو انہوں نے حمد دی انہوں نے حوصلہ دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دھول لیں گے پشتو سے مطالق اچھے اور انشاءاللہ ہم یہ سسلا کرنے کیوں گے اس کے بعد ہم پشاور آئے وہاں پہ ہم نے پانچ یا چھے لوگوں کے انٹرویوز کیے پشتو ٹائپنگ کے لئے اس میں ایک الجن جو خصوصا میں آج اس کو ڈسکس کروں گا کہ ہمیں پشتو کے جتنے بھی ٹائپسٹ ملیں وہ سب ان پیج پہ ٹائپ کرنے والے تھے ہم نے اس کو یونکورٹ میں ٹائپ کروانا تھا کوئی اس پہ آمادہ ہی نہیں ہوا حالانکہ یہ ہم جانتے تھے کہ یونکورٹ کی ٹائپنگ جو ہے وہ کسی بھی زبان کے لئے کتنی مدرگار ثابت ہو سکتی ہے خیر ہم نے چھے لوگ جو ہے ان کو سلیکٹ کیا اس کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کیا ایک گھنٹہ وہ ہم نے ٹرانسکرائب کر کے بیجا اپنی دانس میں ہم نے بہت میند کی میں نے انام صاحب نے ہم سب باقی لوگوں نے ہم وہاں سے شاباش کی توقع کر رہے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ ڈیٹا وہاں پہنچے گا تو وہ لوگ تو بس اشش کر اٹھیں گے کہ آپ لوگوں نے کمال کر دیا ان کی طرف سے ایک ایمیل آئی اب اس ایمیل کے بعد مجھے پتا چلا کہ محض تماشے مال کی چہہا لال نہیں کیا جاتا بلکہ آپ مطن کو جب لال کر دیتے ہیں غلطیاں نکال نکال کے تو اس کے بعد بھی شبندگی کی قیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے وہ جو ایک گھنٹہ ہم نے بھیجا تھا اس کے ایک ایک جملے میں انہوں نے دس دس غلطیاں نکالی ہوئے میں نے انان صاحب کو پھون گیا کہ انان صاحب یہ حق ہو گیا یہ اپنی جگہ پریشان ان کے سلسلہ ہوا کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے ہمیں کہا تو یہ تھا کہ اس کو سٹینڈرڈ پشتوں میں ہونا چاہیے ایک میاری پشتوں جو ہے اس میں آپ نے اس کو ٹرانسکارب کرنا ہے اور ہم نے اپنی دارست میں جب پشتوں اکیٹری والوں سے راتتا کیا اور انہوں نے ہمیں جو سجیسٹ کیا وہ یوسف زائیڈ آئی لگ تھا یوسف زائی لے جاتا وہاں پہ جو فرانس والے احباب تھے ان کے پاس جو ماہرین موجود تھے وہ افغانی ڈائلیکٹ سمجھے تو انہوں نے مکمل پلہارا چلایا جو کچھ ہم نے پھیجا تھا اور وہ سب کا سب ہمارے موں پہ دے مارا اب اس کے بعد ہم نے افغانی لہجے کی ٹائٹنگ پاکستان میں کروانے کے لیے جو ہمارے ٹائٹنس نے ان کو کہا وہ ایک ایک کرتے سارے دوڑ گئے ایک آگنی ہمارے پاس بچا اور اس نے کہا کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں اور اس نے اس پراجیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے جبتایا کہاں ہم نے پانچ لوگوں کے ساتھ چلنا تھا کہاں ایک کے ساتھ چلے اور جب وہ پراجیکٹ اختتام کے بلکل نزدیک تھا تب ہمیں پتا چلا کہ وہ ہمارا پشتو ٹائپسٹ وہ در حقیقت ایک ہمکوان ہے اس وقت میں نے انہام صاحب سے کہا تھا وہ جملہ مجیاد بھی یاد ہے کہ انہام صاحب وہ تمام لوگ جو پشتو بولنے والے ہیں یا دوست میں ان سے معجر کہ پشتو بھی اتنا بڑا وقت آگیا ہے کہ پنجابی ایک والی اور ایک ہندوکوان جو ہے وہ مل کے پشتو کا کام کر رہے ہیں تو کیا پشتو والے خود یہ ٹیکنکل چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے اس پراجیکٹ میں ہمیں کچھ ایسی لرننگ دی کچھ ایسی ڈائیڈ لائنز دی جس کو بنیاد بنا کے ہم نے ایک موڈل بنایا کہ پاکستان کی جتنی بھی اندیجر لائنگوژیز ہیں ہم اس کو ٹیکنکلی ہم اس کو ٹیکنالوجی پہ انیبل کریں ٹیکنالوجی کے اہل بنائیں آج میں جب یہاں پہ آیا ہوں میں نے آپ سب لوگوں کی باتیں سنی ہیں ایک زمانے میں انہام صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہام صاحب اور میں پریشان بھی ہو جاتے تھے کبھی کبھی یہ زبانیں جو مر رہی ہیں ان کا کیا بنے گا کیونکہ یہ بھی ایک خوبصورت ثقافت تھی جو وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے ایک زبان جو ہے وہ جا رہی ہے لیکن آج جب میں نے دیکھا اس سے پہلے انہام صاحب کے ساتھ پرسلری تو ملاقات ہوتی تھی کسی فورم پہ مجھے موقع نہیں ملا تھا آج میں یقین مانی اس جیسے کو خوش ہوں اگر زیادتین صاحب جیسے لوگ زیادتین صاحب جیسے لوگ اور انہام اللہ صاحب جیسے لوگ اور شاہین صاحب جیسے لوگ اگر کسی زبان کو مل جاتے ہیں تو یقین رکھئے وہ زبان کو بنے نہیں دیں گے یہی ان کی خوبصورت کی ہے یہ ہی اس کی عصر ہے تو میں اس کی بچوں کی ٹکنیک اس کی جو ٹکنیکی مسائل جو اس کی طرف جانا نہیں چاہتا بس وہ صرف اتنا تھا کہ اس کے جو پانچ یہ تھے انہام صاحب وہ میں اکثر کہا کرتے تھے کہ انہام صاحب یہ ایک کو کم نہیں ہو سکتے انہام صاحب مجھے سمجھاتے تھے کہ یہ اگر کم ہو گئے تو اس کے بعد ممکن ہے کہ کسی پچکون یا پچکون دوست کے ہاتھوں ہم لوگوں کی سلامتی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور اس کے بعد کچھ سلسلہ یوں بھی تھا کہ بڑی یہ والا مسئلہ جو اس نے بہت پھل جایا ان دنوں لیکن اللہ کا لاکلاک شکر کہ وہ سلسلہ ہم نے نفتا دیا میں آپ سب دوستوں کو جو مختلف دبانوں پر کام کرے ہیں یہ میری درمندانہ برخواست ہے آپ سے آپ لو بہت ہی اچھا کام کرے ہیں یہ کیم مانگی ہے آپ کی بہت گاوش ہی ہے گوشش ہی ہے لیکن جو کچھ ہم نے افسر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنی زبان کو تکنالوجی کے اہل بنانے کی لیے بھی کام سٹارٹ کریں جن دوستوں کو محصیبی سے شکر ہے وہ جانتے ہوں کہ ایک زمانے میں بڑے بڑے طوے جو گراموں فون دعا کرتے تھے آج وہ تعلیم کا ایسا بن گئے ہیں اور وہ بیوزیوم میں ہی آپ کو دکھائی دیتے ہیں آج وہ پانچ سار دس سال پہلے تک آج وہ ارکی سرس ہوتی تھی ان کی جگہ سیریز نے لے لی گئے ہم کسے روپ نہیں سکتے کتابیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گا اس کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی ہے اس کی جگہ ویب سفرات نے ویب سائٹ سے لے لی ہے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے کلکو آر ایلی بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم نے پندرہ سال پہلے کام سٹارٹ کیا تھا ابھی تک ہوں اس کی مشین کام سٹیشل یا دیگر اپلیکیشنز جو ہیں ہم ان کو مکمل مجھوہر نہیں کر سکے اگر آپ کو ابھی ساتھ کے ساتھ ہی کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کی زبان کبھی مرے گی نہیں یہ میرا خواہش بھی ہے اور اس کے لیے اگر آپ اسی کسی دوست کو کوئی مدد چاہیے ہو ٹکنیکی دور پر اس کے لیے ہم حاضر ہوئی ہیں ہمارا سینٹر بھی حاضر ہے یہ ایک تجویز ہے کہ آپ شوق سے کام لیجئے لیکن اس کو کمپیوٹر کے ایلے بنائیے اس کو جو نیپورٹ کے ایلے بنائیے اس کے فانٹ بنوائیے نیٹ اس کے کی پیٹس جو ہے کلیدی طرقے وہ بنوائیے آپ کی زبان باقی دیر ہے کہ آپ کے آنے والی حصہ جو کمپیوٹر میں یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہوگی وہ ان کے لیے بھی محفوظ ہوسی چلی جائے گی اور آخر میں میں نے ایک شہر پڑھا تھا شہر تھا اردو کو ہٹا کے وہ تمام زبانیں جس کے بولنے والے یہاں بیٹھے ہیں میں ہم ان تمام زبانوں کو یہاں پر فردن فردن چامل کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے نات بھی سنی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی لیکن اس کا سوٹی آنگ اتنا خطورت تھا کہ میں اس سے محضوظ ہوا یہ ہواوں میں خشکو بولنا یہ کسی بھی زبان کے بولنے والے کی پہچاند ہوتی ہے اس کی شرابت ہوتی ہے اللہ آپ سب کو خشکے اپنے امان میں رکھیں کنکلوجن اور آخری در خاص یہی ہے کہ تکنالوجی کو چھوڑیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی عیسائی محنت ایک دی انڈ یابا آپ کنکلوجن کریں تو کتا چلے گو گو یہ سب کچھ ہمیں نیسے اسے کرنے گا آپ سب کا بے حد سو کریا آپ نے توجہوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ